موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا ڈیسمبر سنیچر دو ہزار اٹھارہ ٹونگی میدان میں قاری زبیر صاحب اور حفاظتی اسلام کی کارزاری اور کارساجی حفاظتی اسلام اپنے سابقہ ساجش کے مطابق قومی مدارس عربیہ کے ننے منے بچوں کو جن میں بعض نابالک بچے تھے ان معصوم بچوں کو استعمال کر کے اور ان کے سرپرستوں کی اعزادت کے بغیر ان بچوں کے ذریعے استعمال کا میدان ناجائز طریقے سے قبضہ کر رکھا تھا تبلیغی تین چلے والے پرانوں کے سالانہ پانچ دنوں کے جوڑ سے روکنے کے لیے رکھا تھا ان پرانوں کو روکنے کے لیے جو اصل سلسلہ پر قائم دائم رہنے والے ہیں جو لوگ مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے ٹونگی میں بچوں کو لایا گیا تھا سنیچر صبح سے ہی مدارس کے طلبہ ٹونگی میدان کے اندر لاتھیوں پتھروں اور دھاردار ہاتھیاروں سمیت چاروں طرف جمع ہوئے اور گیٹ کے پاس طلبہ تاک میں رہے طلبہ مدارس کا اس طرح کا با اسلحہ جنگی تاک میں رہنے کو دیکھ کر گزرنے والے عوام الناس میں سے مختلف اعتراضات کرتے ہوئے سنا گیا میڈیا سے چھپانے کے لیے ان کے اندر مشورہ یہ ہوا تھا کہ گیٹ کے سامنے کے حصے میں بڑے عمر کے لوگ ہوں گے اور بچے اندر کے حصے میں پیچھے کی طرف ہوں گے اسی مقصد سے گیٹوں کو کپڑے سے دھاپے ہوئے نظر آئے تیزدار ہاتھیاروں سمیت ہر طرف مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتے رہے ادھر اصلی تبلیغ والے ہزاروں کی تعداد میں مسلح اور تسبیح ساتھ میں لیوہے پیدل چل کر میدان کی طرف آ رہے تھے ویڈیو میں بھی دیکھی گئی کہ نظام الدین کے پیرو اور اطاعت کرنے والے ساتھیوں کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں ہے ذکر و خاموشی کے ساتھ وہ میدان کی طرف چل رہے تھے سڑکوں میں گاڑیوں کے لیے کوئی رکاوٹ ڈالے بغیر بلکہ میدان کے ہر گیٹ کے باہر کے حصے میں باسکون بیٹھے رہے گاڑیوں کے لیے راستے میں ایک حصہ چھوڑ کر ساتھی ذکر و تلاوت تعلیم و نماز میں آخر تک امید بان کر مشکور رہے نظام الدین کے پیرو اور اطاعت کرنے والے ساتھیوں کی رونازاری سے متاثر ہو کر پاس سے گزرنے والے لوگ بھی جذبہ اور شفقت آلود ہوتے رہے ساتھیوں کے باسکون بیٹھے رہنے پر طلبہ بے برداشت ہو گئے ساتھیوں میں ہیجان اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اوپر سے بارش کی طرح پتھر اور اینٹے برسانے لگے میدان کے اطراف میں اور ہر گیٹ کے سمیت تین منزلہ والی باتروم کی بڑی بڑی بلیئے ہیں چھت پر پہلے سے ٹوکری اور بوریوں کے ذریعے طلبہ ہزاروں تعداد پتھر اور اینٹے جمع کر رکھی چھت پر سے بھی بانس اور لکڑیا پھینکی گئی جو سوشل میڈیل میں ویرل ہو چکی ہے دعا اور گریہ زاری میں مشغول ساتھیوں پر طلبہ کی طرف سے بے تہاشا اس حملہ واری سے تھوڑی دیر پہلے کہ شفق و تعلود گزرنے والے لوگ حیران رہ گئے وہ بھی زخم آلود ہوئے اور اظہار ملامت کی نظام الدین کے پیرو اور اطاعت کرنے والے ساتھیوں نے نرمی سے درخواست کی کہ تم مدرس کے طلبہ ہیں تم ہمارے کوئی بھائے ہو کوئی بیٹے ہو تم ہماری طرف اینٹے کیوں برسا رہے ہو ہم تم ہی نہیں مار رہے ہیں طلبہ ان باتوں کی طرف کوئی پروا نہیں کی بارش جیسی اینٹے برساتے ہی رہے اینٹوں کی گرنے سے سیکڑوں اطاعت والے ساتھی زخمی اور خون آلود ہو گئے موسیقی موسیقی ایک موقع پر جانبائین کی گیٹ میں دھکیے کی وجہ سے گیٹ کھل گئی اطاعت والے ساتھی ننگے ہاتھوں میدان کے اندر داخل ہوتے ہی مدارس کے طلبہ لاتھیوں اور دھاردار ہاہاتھیاروں سے پر زور حملہ وار ہوئے اس حملے کی شدت سے اطاعت والے ساتھی میدان سے باہر بھاگ کھڑے ہوئے طلبہ کی اس قسم کی تیاری بہت پہلے سے تھی ویڈیو میں ویڈیو فوٹس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میدان کے اندر بانسوں کو کاٹ کاٹ کر بے شمار لاتھیاں اور دھاردار بوٹھیاں اور چھتوں پر ایٹوں کی دھیر لگا رکھی سیکڑوں موٹر سیکل مظاہرے کے لیے لارکھے پھر مفاخرے کی طور پر کچھ دنوں پہلے سے فیس بوک اور وارٹس ایف کے ذریعے اطاعت والے ساتھیوں کو دھمکیاں اور ہوشی آریاں دی گئی خیر مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ اطاعت والے ساتھیوں نے آپس میں ہمت افضائی کے ساتھ ننگے ہاتھوں میدان کے اندر پھر سے داخل ہو گئے ایک طرف کسس سے ساتھی اندر داخل ہونے کی وجہ سے طلبہ اپنا حملہ بحال رکھتے ہوئے میدان کی مشرق سے مغربی طرف پیچھے ہٹنے لگے اطاعت والے ساتھیوں کی آمد اتنی کسس سے ہوئی تھی کہ صرف ساتھیوں کی بھاگ دوڑ کی منظر سے طلبہ خوف زدہ ہو کر ہمت فطوری کی وجہ سے مغربی جانب ندی میں کود پڑے سوائے چند متفرق دفاعی اور بے ارادی زخمی کے عملن اور عمدن کسی طالب علم کو زخمی نہیں کیا گیا عمر کی کم عمری اور شفقت کی لحاظ سے گروہ در گروہ میدان سے باہر جانے کا راستہ ہموار کر دیا گیا اطاعت والے ساتھیوں میں عمر کی تفاوت کی وجہ سے متفرق جذبات رکھتے ہوئے بھی انہوں نے سخت دار و گیر کے دریا اپنے ساتھیوں کو انتقامی ہاتھوں سے سنبھالا اطاعت والے ساتھی اگر عملاً اور عمدن حملہ وار ہوتے جیسے وہ فوریق ہوئے تھے نامعلوم طلبہ کی کتنے لاشے گر جاتی طلبہ کو لڑائی پر اُبھارنے والے اساتذہ اور قاری زبائر کے لوگ جیسے ڈاکٹر شہابدین ڈاکٹر اسکر مفتی مسعود کرانی گنز کے حاجی سلیم وہ سب میدان میں محصور ہو گئے اساتذہ کو عزاز کے ساتھ باہر جانے کا راستہ چھوڑ دیا گیا جہاں وہ لوگ اطاعت والوں کی جان لیوا اور متمنی تھے اطاعت والے انسانیت کی سمندر کی بیچ میں سے جان لیواوں کو میدان سے برامد کا راستہ ہموار کر دیا قابلِ ذکیر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غلط چشکیلی سے طلبہ کی ذہنیت کہاں تک گری ہوئی ہے ان کو اپنے بیٹوں اور بھائیوں جیسی رحم اور شفقت کی برتاؤ کرنے کے باوجود ان کو میدان سے جانے کا راستہ دینے کے باوجود وہاں سے نکلنے کے بعد بعض طالب علم محمور کر اطاعت والے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہتے چلے گئے دیکھ آجا ہمت ہو تو پھر آجا وغیرہ وغیرہ باتیں حالانکہ ان کے بہت ساتھی ابھی تک نکل نہیں پائے بولنے والوں کو کوئی اندیشہ اور خطرہ نہیں تھا بلکہ یقین تھا کہ اطاعت والوں سے ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا سبحان اللہ مدارس کے طلابہ اور اساتذہ میدان سے نکلنے کے بعد مختلف مواقع پر سڑکوں کا محاصرہ کر کے نظام الدین کے اطاعت کرنے والوں کے خلاف اور مولانا سعید صاحب کے خلاف جھوٹ بیانی مفسدانہ تحریف بیانی اور فتنہ انگیز نعرے لگائے اور اطاعت والوں کے گھروں میں جا کر حملے چلائے مسجدوں سے باہر نکال بازوں کو اپنے محلے سے جلا وطن کر دیئے آئیم میں مساجد حضرات اپنی اپنی مسجدوں میں جھوٹ بیانی کے ذریعہ عوام کو بہکانے کی بری کوششے کی کہ تبلغ والے سادشے کر کے طلابہ کو پٹائی کی جو سراسل جھوٹ ہے اس کی ثبوت ویڈیو میں موجود ہے یہاں قابلِ غور کی بات یہ ہے کہ ہر سال اجتماع کے لیے میدان کی تیاری کی غرض سے پرانے ساتھی رضاِ الٰہی کے واسطے تین دن کی جماعتیں لے کر آتے ہیں طلبہِ مدارس چھٹی کے دن مثلا جمعے کے دن صبح آتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں اس پر بھی اہلِ مدارس کی طرف سے سختیاں اور پابندیاں تھی اور ہر عمر کے طلابہ کو جانے کی اجارت نہیں تھی یہ افسوس کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں اور استماع کی حیات میں یہی پہلی بار مدارس کے طلابہ کو زبردستی چھٹیاں دے کر اور بے وقت لمبی مدت کے لیے اپنے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں محبوس رکھے گئے ان بچوں کے اکثر والدائیں کی لاعلمی میں ان کو لائے گئے ان میں ایسے بھی ہیں والد کی طرف سے منع کرنے کے باوجود بھی بچوں کو لائے گیا ان بچوں میں اکثر غرابہ باہر کے عجلات سے آئے ہوئے پڑھنے والے طلابہ اور مالی حیثت سے مدرسے میں دبے ہوئے گلام کیسی زندگی گزارنے والے بچے ہیں ایسے بچوں کو بھی لائے گئے جو استماع سے منسلک کاموں میں ان بچوں کی کوئی ادنا مناسبت نہیں ہے جو ابھی ماں کے پاس رہنے کے قابل ہیں پر یہ ہے کہ اس قابل کے کچھ بچے کسی اپنوں کے ساتھ آئے نہیں بلکہ بہت دوری کا رشتہ بھی نہیں ہے ان سے جن کے ساتھ یہ آئے ہیں انسانیت اور طفولیت کے ساتھ اتنی بڑی خانت اور تصور میں نہیں لاسکتے ان بچوں کو لانے کی ضرورت کیوں ہوئی جائزہ لینے والوں کی رائے یہ ہے کہ تبلیغ کی اصلی جماع سے کٹ جانے والوں کے پاس وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کی تیداد اتنی ہی کل معدوم ہے کہ بعض علماء کو اپنے ہمنواہ ہونے کے دعویٰ کرنے کے باوجود مجبور طلابہ میں سے ایک جمع غفیر کو دھال کی طرح استعمال کیا مختلف درائے اور ویڈیو فوٹس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچیس نویمبر سے لے کر پانچ دسمبر تک مختلف مدارس میں جا کر انہوں نے مختلف مجلسے کی اس بات پر کہ ٹونگی کے میدان میں اطاعت والے یعنی نظام الدین والے ساتھیوں کو کسی بھی طرح داخل ہونے نہ دیا جائے طلابہ کے دریہ میدان کے اندر قبضے کا فیصلہ جب لیا گیا کسی مدرسے میں چھٹی کا وقت یا موسم نہیں تھا معینہ ساجش کے مطابق ہزار ہزار طلابہ کو پڑھائی اور درس چھوڑ کر دہشتگردی میں مبتلا کیا گیا صدحہ افسوس پر سچ یہ ہے کہ اس والحانہ واقعہ کے بعد دوسرے دن قاری زبیر صاحب نے کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ باہر سے نہیں لائے یہ ٹونگی میدان کے اندر مدرسے میں پڑھتے ہیں حالانکہ باہر کے بچے ہیں ویڈیو میں موجود ہیں دور سے آئے ہوئے بچے رو رہے تھے ان کو شفقت پدری اور رحمت برادری سے واپس جانے کا انتظام کیا جا رہا تھا بہوتو کے پاس واپسی کا خرچہ نہیں تھا تو ان کو خرچے دے کر اکرام کیا جا رہا تھا چھوٹے سے بڑے طلبہ یہاں تک کے بڑے آدمی کو امن و امان کے ساتھ جانے کا موقع دیا جا تھا قاری زبیر کیا کہتا ہے حالانکہ ایسے بچوں کو لیا گیا جو یہ بھی نہیں جانتا کہ کس لیے لیا گیا ہو سکتا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا ان بری حرکتوں سے دعوت تبلیغ کی اس عظیم محنت کو متروک اور مسدود کرنا تھا طلبہ نرمدیل طلبہ نرمدیل کو بہ آسانی ایک قطعی حق سے ایک قطعی حق کے خلاف اُبھارا گیا اور وہ طلبہ اسی غلط حرکتوں کو حق گمان کرتے ہوئے اصلی تبلیغ کے پیرو نظام الدین کے اطاعت کرنے والا اور جلال منشی گنز کے باشندہ اسماعیل مندل کو قتل کر دیا چنانچہ وہ فوران وہی شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ارزاعت والے ہزاروں ساتھی زخمی ہوئے ان میں سے بہت ایسے ہیں جن کا حال بڑا نازک ہے اب تک ہسپیٹال میں داخل ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے دھاکہ میڈیکل میں ایک اور کی شہادت ہو گئی ان کا نام سمس الدین بلال ہے جو لوگ قاری زبائر کی اطاعت کرتے ہیں ان کی ساجشوں کی کیا حد ہو گئی شہادت یافتہ نظام الدین کی اطاعت کرنے والا اور خاص ربت رکھنے والا اسماعیل مندل کو زبائر والوں نے اپنا دعویٰ کیا فائدہ حاصل کرنے کی گرس سے ان کو اپنا ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا شہید اسماعیل مندل کے لڑکے کو بہکانے کی ہر طرح کی کوششیں کی لڑکے نے صاف صاف کہہ دیا ان کی زندگی نظام الدین کی اطاعت میں گزری اور وہ بھی نظام الدین سے سفر کیے ہوئے ہیں واہ واہ کیا کیہنا جن کو کافر اور مرتد میں شمار کرتے ہیں اور قبلہ سے مہ مر جانے کی تحمد بھی لگا دیتے ہیں اور مطلب براوری کے لیے اپنا بھی اقرار کر لیتے ہیں اس روز والحانہ واقعہ ہو رہا تھا اس روز حضرت مولانا سعید صاحب دعوت برکاتہو لاکھوں مسلمانوں کو لے کر ہندوستان کے بلند شہر میں اجتماع کر رہے تھے بے آئین ہی اسی وقت جلا سلہٹ کے ذہنی مریض ایک زبیر والا مولوی نے کہا مولانا سعید اسرائیل سے واپس ہو کر ٹونگی میں حملہ کروایا واہ واہ کیا سچ فرمایا مولوی نے اپنے اندر کی سوجش میں بیتاب کیا کچھ فرما دیتا ہے حالانکہ بلند شہر کا بڑا استماع ہے سب باخبر ہیں ہندوستان کی ساری اخبارات خبریں چھپ چکی ہیں قاری زبیر والوں کی سلسلہ وار جھوٹ بیانی کا کیا کمال یہ بھی سنیے ٹونگی واقعہ کے بعد زبیر والوں نے اپنوں کی نقصان کیا کچھ دکھائے میدان چھوڑنے کی شرمندگی چھپانے کے گرس سے اپنے کو ظالم کے بجائے مظلوم ٹھہرانے کے لیے زخمی کا پلہ بھاری دکھانا ہے کہاں سے ملے گا یہ زخمی برادران ملک کے اور بیرون ملک کے یہاں تک کے سومالیا اور برما کی زخمی اور دو ہزار تیرہ کے شپلہ چتر کے جخمیوں کی ایڈیٹنگ کر کے چھاپ دیئے یہ ہے ان کے عالی دنداری کی فکریں مٹنے والا دین کی حفاظت کی کڑھن کتنے بڑے فکرمند اور غمگین ہیں کہ کس طرح اجتماع اور خروج بند ہو جائے ظاہران معلوم ہوتا ہے کہ اجتماع اور خروج سے ان کے نزدیک لوگ بے دین ہو رہے ہیں اخبارات کہتی ہے کہ شواہد گوا دیتی ہے پورے عالم کے تقریباً سارے ملکوں کے اجتماعات میں آنکھوں کی پتلی وہی رہتا ہے جسے پوری دنیا مولانا سعید صاحب کے نام سے جانتی ہے ابھی بلند شہر کا اجتماع ختم ہوتے ہی بعد والے ہفتہ میں کرنول کا بڑا اجتماع تھا وہاں تشریف لے گئے وہاں کے بعد والے ہفتہ میں گیارہ جنوری ہم ٹونگی اجتماع کے لئے متمنی اور آپ کے منتظر تھے سودان کا بڑا اجتماع تھا حضرت مولانا سعید صاحب مصوف نے سودان تشریف لے گئے ساری دنیا میں وہ مدعو ہیں ان کی تو کوئی فرصت نہیں اور یہاں بنگلہ دیش میں امیر بننے کا مشتاق صاحب پورے علم میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں اسی کے تحت بنگلہ دیش کے سارے قدیم نہج والوں کی طرف سے سوال پیدا ہوتا ہے موجودہ فتنہ صرف بنگلہ دیش کی دعوت تبلیغ کی مخالفت کو حدف کاہ بنا رکھا ہے کونسی وہ طاقت ہے جو بنگلہ دیش کو اس مبارک محنت سے ہٹانا چاہتی ہے عالمی امیر سے مخالفت کے ذریعے بنگالی قوم کو نقصان رسیدہ اور محروم کرنا چاہتی ہے حالات کے جائے جا سے اور دعوت تبلیغ کی حالیہ تنگی کا کیا حل ہو سکتا ہے میڈیا کی طرف سے پوچھے جانے پر مولانا اشرف علی صاحب نے جواب دیا بنگلہ دیش کے قدیم تبلیغی محنت کرنے والے ساتھی فریقہ ان کے محنتوں میں سے دونوں کو اپنی اپنی جگہ تسلیم کر لیتے ہیں اسی وقت اصل سے کٹا ہوا طبقہ جو دراصل نیا اضافہ شدہ طبقہ ہے ان کے بعض علامہ فریقین میں سے صرف فریق واحد یعنی فریق خود کی محنت کے قائل ہیں جس محنت کے دعوے دار وہ ہے اس کے موجد وہ نہیں یہ فریق اس اصل کی ساری محنتوں کے منکر ہیں جس کا موجد یہ نظام الدین اصل مرکز ہے جبکہ ملک کے اس منحسر اور مختصر فریق کے سوا پورے عالم کے سارے ممالک اس اصل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی اس اصل کی اور اس اصل کی محنتوں سے منکر نہیں اس حال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فریق جدید کس کے اشارے سے چلتا ہے اس میں کس کا مفاد ہے اس فریق کا موجد کون ہے یہ فریق منکر اصل اور جانب خود کا دعوے دار کیوں ہے صرف دعوے دار نہیں بلکہ فریق اصل پر جھوٹی تحمتیں ڈالتے ہیں اور اپنے علمائیں سو کی گندی باتوں سے لبریز رہتے ہیں فریق اصل پر جھوٹے قتل کا الزام طلبہ کو گم کرنے کا قابل تزہیق الزام لگاتے رہتے ہیں جس کا گم ہونے کا دعویٰ کیا گیا وہ اسی اصنا میں موجود ہو گیا اسی لیے پہلا ڈسمبر کا سچا واقعہ ما دلائل پیش خدمت ہے سچ کو جانئے کون ہے وہ ثالث جو مبارک اس محنت کو لے کر